پاکستانی ہے زاکر نائک پاکستان میں تقریباً ایک مہینے کے لیے موجود ہے اور وہ ہر روز پاکستانیوں کی انسلٹ پاکستان میں آگیا ہے وہ پاکستانیوں کے پاؤں پر ایک لڑی مار رہا ہے وہ کہہ رہا کہ انڈیا والے ہنڈر تھاؤزن ٹائم بہتر ہیں جو کہ ہم مجھے پیار دیتے ہیں ہم مجھے پیار دیتے ہیں انڈیا ون تھاؤزن ٹائم بیٹر دن پاکستان ایزا سٹیٹ گیس ہمیں جوتے لگا رہے ہیں لکھا ہو کبھی بج میں بھونگیوں سے بہت لیتا ہے جس سے بہت سے وہ لوگوں کے نظروں میں تو بورا بنائی ہیں ساکر نائکی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے وہ بھی سکتی ہے بھئی ہر طرف سے انہیں جوتے چپل پڑھنے کا بہت خطر ہے انٹرنیشنلی مونٹری فنڈ آئی ایم ایس کئی ملکوں کو لون دیتی ہے لون دے کے آپ سے غلط کام کرواتی ہے اللہ جب بولتا ہے ربا حرام ہے آپ ان سے لون رہتے کیوں انہیں تو آدمی وہ چاہیا تھا جو بھارت کے خلاف آگ اگلے پاکستان میں جا کر اور وہاں پر جو گورنمنٹ ہے آرمی ہے اس کی تعریفوں کے پل باندے اور یہ آدمی نے وہاں جا کر الٹا کام کر دیا یہ بھارت کی تعریف کرتا ہے دیکھیں بیستی اس کی ہوتی جس کی عزت ہو پاکستانیوں کی عزت تھی کب جب بیستی محسوس ہوگی اور ہم نے تو پاکستانیوں کو میشہ پوچھا وہ کہتے ہیں ہمیں تو بیستی کبھی محسوس ہوتی نہیں ہے کیونکہ عزت ہمیں کبھی ملی نہیں اور عزت ہمیں لینے کی عادت ہی نہیں ہے آپ نے ریڈ کارپٹ دیا ایک جہادی مائنسٹ کا آدمی ہے وہ تو آپ کو پہلے ہی پتا تھا اور آپ کو یہ لگتا تھا کہ یہ آئے گا پاکستان نے ایک ہی مقصد کے لیے اس کو بلایا وہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ بھارت کے خلاف وہاں پر آگ اگلے گا اور کوئی مقصد نہیں تھا یہ ہمیں بھی پتا تھا بھارت میں یہ بھاگا وہ آدمی ہے بھارت آ نہیں سکتا بھارت سے ڈر رکھتا ہے کیونکہ پتا ہے کہ موڈی جی ہیں ایسے ٹھوکیں گے اس کے پچھوڑے میں کہ بندر کی طرح لال ہو جائے گا پرمنٹلی اور کچھ نہ کچھ کاٹ تو دینا ہی ہے پرمنٹلی تو اسی لئے بھارت نہیں آتا آپ کے پاس آگیا ہے وہاں پر دھارتا ہوا مجھے ایک سے زمان نہیں آتی ایک ہزار کلو ایک ٹن کا سمان وہ لے کے بھگی اس میں کیا لے کے کے آیا تھا وہ بامب اور میزائلے لے کے آیا تھا وہ ایک ہزار کلو کون لے کے جاتا ہے پیسے نہیں کیا لائے تھا یہ تو ابھی تک ہمیں پتا نہیں لگا لیکن ہوا یہ کہ وہ اس نے فلم کے انڈ میں جو ہوتا ہے نا جو کلائمکس ہوتا وہ پہلے چلا دیا ہونا یہ چاہیے تھا اس کی پلاننگ ہی غلط ہے میں اس کو بتاتی ہوں اس کو بھارت کو برا بھلا کہنا چاہیے تھا بھارت کے بارے میں غلط بولنا چاہیے تھا موڈی جی کے لیے بولنا چاہیے تھا جو گورنمنٹ ہے جو اپوزیشن ہے کچھ بھی بھارت کے بارے میں بولتا اور جاتے جاتے آخری لاس ٹو ڈیز جو تھے نا اس میں پاکستان کو برا بھلا کہے کے بھاگ جاتا ہے جو چکے نورمل ہی ہمارے مہمان کرتے ہیں آتے ہیں پندرہ دن رہتے ہیں اس کے پر لاس میں کہتے ہیں آجی کانا اچھا نہیں تو گھمایا تو صحیح سے ہے نہیں تو یہ کر کے اس کو جانا چاہیے تھا اس نے کہا کہ اس نے آخری زن پہلے چلا دیا اس نے پہلے پاکستانیوں کو برا بھلا کہتے ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس تو فرملا پڑا اچھا ہے مجھے ابھی پتہ لگا ہے کہ جو جس کے حضرت بہت ساتھ بہت ساتھ پیار ہوتا ہے لوگوں کو مسلم ورل میں اس کو تھوک اور پشاپ والا کھلاتے ہیں آپ بھی وہ کام کیجئے اس کو تھوک اور پشاپ والا کھالا کھلائیے مہمان نوازی کیا ہوتی ہے پاکستانیوں کی نہیں نہیں یہ ایسا آپ کو کس نے کہہ جائے کہ ہم اس طرح کا کھانا کھلاتے ہیں میں نے دنیا دیکھا یہ یہاں تو یہاں نہیں ہوتا کہیں اور ہوتا تو ہوتا ہوتا یہاں نہیں ہوتا لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ میں جیسے کہہ رہی تھی کہ اس نے جو آخری والا سین تھا نا کہ جانے سے دو دن پہلے اس نے پاکستانیوں کو باتیں سنانی چاہیے تھی وہ اس نے پہلے چار دن میں کر دی اس سے ہوا یہ کہ پوری فکچر ہی خلوق ہو گئی اب وہ موڈی جی کی تعریفیں بھی کرتا پھر ہے کہہ رہے جی بھوڈیا تو بھارت میں ہوتا تو میری تو اتنی رسپیکٹ ہوتی مجھ سے تو کوئی ڈیوٹی وغیرہ بھی ائرپورٹ کی نہیں لی جاتی کیا کہیں جی زاکر نائک ایزا سٹیٹ گیس پاکستان کے اندر مجود ہے اور عوام کا گصے سے برا حال ہے جب انڈیا نے نکالا تو ہم بڑا کہہ رہے تھے بھئی انڈیا نے کیوں نکالا اتنا اچھا بندہ تھا اب پاکستان کہہ رہا ہے پہلی فرصت میں اس کو باہر نکالو وہ زاکر نائک آ گیا پاکستان میں جب اس کو انڈیا والوں نے نہیں رکھا اس کے بعد وہ پاکستان میں آیا تو ہم لوگ نے پاکستانیوں نے پاکستانی کیونکہ پاکستانی پیار کرنے والی قوم ہے تو وہ جب پاکستانیوں نے اس کو پیار کیا وہ پاکستان میں آ گیا الٹا وہ اب پاکستانیوں کے پاؤں پر ہی کو لڑی مار رہا ہے وہ کہہ رہا کہ انڈیا والے ہنڈر تھاؤزن ٹائم بیتر ہے جو ہم مجھے پیار دیتے ہیں اس کو بلایا اس کے لیے پورا جہاز بک کروایا اس جہاز میں اس کو لے کے آیا اور آکے کہہ رہا کہ میرا وہ پانچ سو پانچ سو کلو جو سمان ہے وہ ادھر ایرپورٹ میں رہ گیا پاکستان میں آپ آ رہے ہو آپ ٹریول کر رہے ہو آپ کمائی کے لیے تو آ رہے ہو دوسروں کو آکے کہتا کہ وہ دوسروں کی کمائی حرام ہے یوٹیوب کی یہ وہ کمائی حرام ہے اور اپنی جو کمائی کرے گا یوٹیوب ہے ڈیلی اس کی ویڈیوز آئی ہوتی ہیں ڈیلی اس کے چینلز پر ویڈیو آئی ہوتی ہیں تو وہ کیا حلال ہوں گی میں تو ہماری کمائی حرام کر دی اس سے ہے اس کا تو یوٹیوبرز کے ساتھ کو خاص مطلب چل رہا ہے وہ بھی فی میلز کے ساتھ وہ پتہ نہیں اس سے پوچھنا پڑے گا وہ عمر کے اس حصے میں اس سے جان کے پوچھنا پڑے گا کہ یہ پچاسی سال کے عمر کے حصے میں کوئی یاد آیا اس کو اور پنگا بھی عورتوں سے لے رہے ہیں وہ تو بھی بیسے تو یہ بنتا نہیں ہے کہ عورتوں کو اس چیز کے بیانے میں بلیم کیا جائے کیونکہ آپ ایک مذہبی سکولر ہے آپ آپ کی بات سنی جاتی ہے معاشرے میں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پوزیٹیو ایسپیکٹس لوگوں تک پہنچائیں نہ کہ آپ لوگوں کو اس چیز سے مطلب گمراہ کریں دور کریں ان چیزوں سے کہ وہ پیچھے اٹھتے جائے ہر کسی نے اپنی سٹرگل کرنی ہوتی ہے اپنی لائف ہے تو آپ خوش ہو ایزا سٹیٹ گیسٹ اگر انڈیا کی بات کریں مودی صاحب جو ہے وہ بڑے بڑے فرانس کو بلا رہے ہیں جومنی کو بلا رہے ہیں چین کو بلا رہے ہیں امریکہ کو بلا رہے ہیں بڑے بڑے سٹیٹ گیسٹ بلا رہے ہیں ہم کس کو بلا رہے ہیں زاکر نائی کو بگوڑے کو جو انڈیا سے باغا ہوا ہے اس چیز سے ہم لوگ تو بلکل بھی نہیں خوش کیونکہ ایزا پاکستانی اگر ہم لوگوں نے اس کو ریسپیکٹ دیئے تو ہی شو ریسپیکٹ آور نیشن اس کو ہماری نیشن کے جذبات کا ریسپیکٹ کرنا چاہیے وہ کھڑا ہوگے اس کی میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں ان پر لوگ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں کہ جو سوال کر رہے ہیں اُلٹا انہی کے سوالوں کو وہ غلط کہے کہ نہ کہ ان کو سیٹیس فیکٹری آنسر بھی نہیں دے رہے ہیں اور جھاڑا عورتوں کے ساتھ وہ ان کی چیزوں کو مطلب یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی حالانکہ اس نے مجھے اس چیز سے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ اس نے انڈیا کے جو مطلب ہندو لوگ ہیں جو مطلب ظلم کر رہے ہیں سارا چیز کر رہے ہیں وہ اس کو اچھے لگتے ہیں اور جو پیار کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے آواز اٹھانے والی قوم ہے وہ اس کو بری لگتے ہیں انڈیا کو ظلم نہیں کرتے ہیں ہندووں نے ڈاکٹر زاکر نائے کو بہت رسپیکٹ دیا ہے انہوں نے ان کو بہت پیار کیا ہے انڈیا نے آج ان کو اتنا بڑا سکولر بنائے پلیٹ فارم دیئے لیکن انہوں نے وہاں پہ بھی ہیٹ سپیچ دی تب وہاں کے گورنمنٹ انڈین گورنمنٹ نے ان کے اوپر ایکشن لیا اور یہ وہاں سے بھاگے آج ہی کہتے ہیں جو لڑکیاں شادی نہیں کرتی لڑکیاں بہت سی ریزنز کی واضح سے شادی نہیں کرتی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے سٹڈی کرنی ہے کچھ کے گھر کے فائنینشل حالات ایسے ہوتے ہیں انہیں کمانا پڑتے ہیں اپنے بڑے ماں باپ کی دیکھ بال کرنی پڑتی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو شادی نہیں کرتی وہ پبلک پروپرٹی ہے یہ تو اس کی مطلب سوچ ہے نا اس سے آپ اندازہ لگا لے کہ ایک مذہبی سکالور کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے کیونکہ لوگ لاکھوں کا مجموع آپ کو سن رہا ہے کروڑوں لوگ آپ کو سنتے ہیں دیکھ کہ ڈیلی وہ پاکستان میں آیا ہوا ہے اس کی رسپیکٹ کر رہی اس کی رسپیکٹ میں لوگ جا رہے ہیں اور آگے سے وہ لوگوں کے موہ پہ تمہچہ بار رہا ہے کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے یہ شادی نہیں کر رہی وہ سرٹن ریزنز ہیں اس چیز کی آپ لوگ وہ پہ تو دیکھو پاکستان میں غربت کس چیز پر کس وجہ سے شادی نہیں ہو رہی نہ کسی کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ہے نہ کوئی ایجوکیشن ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چودہ پندرہ سال کی ہوتا شادی کر دو اس کا مطلب یہ کہ وہ کس قابل ہے لڑکی جناب بارہ سال کی اتیم بچوں کو کہہ رہے ہیں میں نے ان کو اوارڈ نہیں دینے یہ میری نام میرے مطلب آپ کا بارہ سال کی لڑکی کو دیکھ کے بھی تھرک جاگ جائے گا یہ تو اس طرح کا وہ ہے اس طرح کا یہ ہے وہ کہتے ہیں وہ بابے جو ہوتے ہیں وہ ان کی سوچ جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہیں ان کو جو چیز بھی لے وہ کہتے ہیں وہ ٹھرک ہونی چاہیے پھرکی پھر یہ ہے تو وہ اسی چیز میں بابا پھرے ہوں گا لیکن یہ چیز زیب نہیں دیتی اس طرح کے بندے کو آپ آپ سے بات کریں گے میں اس کی باتوں سے جو ہے اختلاف کرتا ہوں وہ کیسے کیونکہ اس نے جو ہے ایک مذہبی اسکالر کے بارے میں اور آپ نے بھی اس کو بہت زیادہ جو ہے برے الفاظ سے کہ challengers صحیح بات کرے نا میں ایک منڈ بات کر رہا ہوں ایک اس نے بولا ہے کہ وہ جو انڈیا والوں سے وہ باغہ ہوئی باغہ نہیں ہوا وہ کس وجہ سے انہوں نے نکالیا اس کی حکومت نہیں نکالیا کیونکہ وہاں کے جو غیر مسلم تھے ان کو وہ مطلب کے بہت زیادہ جو ہے نا وہ مسلم لہور پہنچنے پہ کہا یہ گیا ہے کہ زاکر نائک کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے وہ بھی سکتی ہے بھئی ہر طرف سے انہیں جوتے چپل پڑھنے کا بہت خطرہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اٹھ کر لہور میں یا کہیں ان کے اوپر کوئی جوتا چپل پھیکی دے یا ماری دے ان کو کوئی نہ کوئی پٹائی ہوئی جائیں گی اس وجہ سے بھی ان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے جس طرح کی سٹیٹمنٹس وہ دیتے رہے ہیں وہ دیکھ کر یقیناً لوگ جو ہیں وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ زاکر نائک کو کیوں بلالیا کیسے بلالیا جن لوگوں نے زاکر نائک کو بلائیا جن لوگوں نے انوائٹ کیا انہوں نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ زاکر نائک جو ہیں وہ پاکستان آ کر بھارت کی برائیاں کریں گے کہیں گے بھارت ایسا ہے بھارت ویسا ہے اور اس کے بعد یہ بھی کہا جائے گا کہ پاکستان کی بہت تعریفیں بھی کی جائیں گی ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ پرائی منسٹر موڈی کے بارے میں بھی کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے اور اس قسم کی کچھ چیزیں شاید ان لوگوں کے مائنڈ میں ہوں گی جنہوں نے زاکر نائک جیسے ٹھیک ہے ان کو بلا لیا سمجھ جائے میں کیا کہہ رہا ہوں بارال زاکر نائک کو انوائٹ کر لیا گیا لیکن ہوا یہ کہ آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے تو پی آئیے نے کہا لاؤ جی پیسہ نکالو ہمیں تو بس اوپر والا موقع دے لیکن بات ساری ہے کہ اوپر والے نے موقع دیا تو اس کی ریزن بھی تو یہ خود ہی بنے نا اتنا سامان اتنا سامان لے کے پاکستان آنے کی کیا ضرورت تھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کپڑے تو میں نے دیکھا ان کے پاس کوئی خاص ڈریسز ہے نہیں دو چار ہی سوٹس ہیں جو بار بار پہن رہے ہیں اور اس میں بھی جو پینٹ ہے وہ اتنی پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی وہ کہانیاں شروع کر دیتے ہیں اسلام نے یہ کہا ہے اسلام نے وہ کہا ہے ساتھی ساتھ زاکر نائک نے آتے کہ ساتھی جو ہمارا پلان تھا وہ چوپٹ کیوں ہو گیا وہ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ ہم نے تو یہ سوچا تک کہ آئیں گے پھر بھارت کے بارے میں بات کریں گے پھر پاکستان کی واہ واہ پروڈکشن کریں گے وہ ہو نہیں سکا جیسے ہی زاکر نائک پاکستان پہنچے سب سے پہلے تو پی آئیے والے پی آئیے والوں نے کہا لاؤ پیسہ نکالو اتنا جو سوان لے کر آئے ہو جس میں خدا جانے کیا ہے اس کے اندر ہیٹے پتھر کیا لے کر آگے ملائشیا میں ایسا کیا ملتا ہے جو پاکستان میں نہیں ملتا لیکن خیر جو کچھ بھی تھا وہ تو پتہ نہیں لگا کہ کیا تھا لیکن ہاں پیسے مانگ لیے لیکن اس کے بعد وہ انگام ہوا وہ انگام ہوا کہ توبہ توبہ یعنی پاکستان سے کوئی پیسہ مانگ لے اس کے اوپر اعتراض کر دے کہ پاکستان نے پیسہ مانگے تو وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا اور ویسے بھی ہماری ایڈ لائن نے مانگا تھا کون سے ہماری سرکار نے مانگا تھا اور سمان جو تنا لے کر آگے تو کہہ رہے اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے زاکر نائی کو پٹک پٹک کے دویا پٹک پٹک کے دویا اور پھر سبھی نے کہا کہ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو ڈکٹیٹر شفٹ ہو یا ڈموکریسی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا مطلب پاکستان ایک جمہوریت ہے پھر انہوں نے الٹا یہ کہہ دیا کہ پاکستان کے اندر جو خواتین کا اقتدار ہے یہ حرام ہے بینظیر بٹو کا اقتدار حرام ہے پنجاب کے اندر اس وقت جو چیف منیسٹر ہے وہ وومن ہے مریم نواز شریف وہ کہہ رہے ہیں حرام ہے اقتدار خواتین کے بارے میں وہ بتمیزی کر رہے ہیں خواتین جو ہماری منیسٹرز ہیں ان کے اقتدار اور ان کی پوزیشن کو بہت چیلنج کر رہے ہیں مطلب کیا ضرورت تھی ان کو لانے کی یار who is he وہ کون ہے کیوں لائے گیا ہے ان کو بچیوں تک مطلب اس بندے کی آپ ایگو چیک کریں مطلب ہی لٹل ہی سیکشولائزڈ لٹل آرفن گرلز آپ ایمیجن کر سکتے ہیں مطلب ان کا دماغ ہی گٹر سے بڑھا ہوا ہے دماغ جو ہے وہ گٹر اس سے بڑھا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو مول بھی کہہ رہے ہیں پھر اس نے آگے وہ بیزت کیا پاکستان کی انٹرنیشنل ایل لائن کو اس نے کہا جی پاکستان کی جو انٹرنیشنل ایل لائن ہے نا اس نے تو مجھے بیگیج کا پتہ نہیں کتنا دیا تھا پچاس وہ کیا کہہ رہے تھے مجھے اور میں نے کہا میں نہیں تم سے لینا کہتا انڈیا کے اندر میری اتنی عزت ہوتی ہے مطلب بھائی تمہیں سٹیٹ کیسٹ بنایا ہے ایک مہینے کی تم ویلی روٹیاں کھا رہے ہو پاکستان کے اندر گھوم رہے ہو پھر رہے ہو پولیس کے اسکوٹ لے رہے ہو اور پی آئی اے نے اگر تم سے کوئی دس بیس بچاس سار لے لی ہے پتہ نہیں کس چیز کارڈ اور نو تو تم جو ہے وہ باتیں کہہ رہے ہو وہ سنے پی اے یہ بھی کہتی ہے انہوں نے مارسط سفر ہی نہیں کیا ہوا جھوٹ بھو رہے ہیں زاکر نائی کی وہ ٹرولنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر مطلب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ چاہیے چاہیے کہیں لوگ اب عمران خان کی پارٹی کے کہہ رہی ہے کہ فوج نے ان کو بلایا اس لیے کہ یہ لوگوں کو جا کے یہ کنونس کریں کہ اس میں لوگوں میں اگر ڈکٹیٹرشپ بھی آجے تو ٹھیک ہے بھائی فوج جو ہے وہ اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہتی ٹھیک ہے نا جی مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئے میں تو اس چیز کو ذرا بھی نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیا اس بندے کو لانے کی لوجک جو ہے وہ کیا تھی ٹھیک ہے نا اس بندے کو لانے کی لوجک جو تھی وہ کیا تھی ٹھیک ہے لوجک کیا تھی کہ یہ بندہ ہے مطلب سوچتا کیا ہے یار یہ بندہ ٹھیک ہے یہ بندہ سوچتا کیا ہے اس کا دماغ کیا ہے یہ اتنا گھٹر مائنڈ بندے کو پاکستان نے اللہ کر دیا کہ وہ پاکستان کے ٹی ویوں میں گھومیں گھٹر مائنڈ بندے کو اللہ کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ٹی ویوں میں گھومیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے